اسلام علیکم ویرز ایم ویلکم بیک ٹو آئی چینل امید کرتی ہیں سب خیریہ سے ہوں گا آج میں بناڑی چٹ پٹا پٹ کا سالن جسے اوجری بھی کہا جاتا ہے بہت ہی مزدار بنتی ہے سب سے پہلے اوجری کو اپنی اچھی طرح دھوکے خوشکل لینا ہے اور اسے نمک اور سرکے میں اچھی طرح سے مسل کا ساف کر کے دھوکے رکھ لینا ہے اچھا جی اوجری ہمیں چاہیے تقریباً ڈیٹھ کلو اس میں ہم انگریرینٹس شامل کریں گے نمک ون ٹیبل سپون لسن ادرک ون ٹی سپون نمک لال میرش ون ٹیبل سپون ہلتی ون ٹی سپون ون ٹیبل سپون سوکھا دھنیا اور دو ٹیبل سپون کسوری میتھی یہ ڈرائے میتھی ہے سوکھی ہوئی کسوری میتھی ہے پیکٹ میں بھی مل جاتی ہے فریش ہو تو آپ فریش میتھی بھی جوز کر سکتے ہیں اور پیاز ہم اس میں شامل کریں گے دو بڑے عدد سلائس میں کٹے ہوئے پیکٹ میں کسوری میتھی ایزیل ہی مل جاتی ہے اور سپیشل انگریڈینٹس جو اس میں ہم جوز کریں گے وہ ہے آئل جو کہ مسٹرڈ آئل سرسوں کے تیل میں ہم اسے بنائیں گے بہت ہی مزددار بنتی ہے سب سے پہلے سٹو بون کریں پین رکھیں اور اس میں ایک کپ سرسوں کا تیل لے کر اسے اچھی طرح آپ نے اسے پکا لینا ہے اچھا دیجئے ہم آئل کو پکنے کے لیے رکھ دیں گے جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ آئل کو جلا دو اب ہم نے اسے جلا دینا ہے اچھی طرح کالا نہیں کرنا بس ایک دو منٹ کے لیے اس کو پکانا ہے اب آپ نے پریشر لینا ہے پریشر میں آپ نے تمام انگریڈینٹس جو ہیں آجری کے وہ اس میں شامل کر دینے ہیں ڈیٹھ کلو اوجری ہم نے اس میں شامل کی جو کہ دھوئی ہوئی تھی اچھی طرح اور اس کے بعد آپ نے اس میں پیاز بڑے سائز کے دو عدد تھے اس میں شامل کر دینے ہیں اور یہ آل انگریڈینٹس اس میں شامل کریں اور اس میں ہم پانی ایڈ کریں گے تقریباً ایک لیٹر کے قریب اور اب ہم اسے پکانے کے لیے رکھ دیں گے تیس منٹ کے لیے ہم اسے پکنے کے لیے رکھ دیں گے اور میڈیم فلیم پر رکھنے اور اتنی دیر تک یہ بھی ہمارا آئل گرم ہو چکا ہے جل چکا ہے سرسوں کا تیل آپ سٹو ووف کریں گے اور اسے تھنڈا ہونے کے لیے پانی بھی جو ہے اس میں جو ہم نے شامل کیا تھا ایک لیٹر وہ بڑھا ہو چکا ہے تقریباً یہ تھوڑی بہت گل چکی ہے یہ دیکھیں کتنا پیارا کلر آیا ہے مٹھی کی ہانڈی میں ہوگا مٹھی کی ہانڈی لیں اور اس میں ہم یہ جو اوجری ہم نے کھک کی تھی وہ اس میں شامل کر دیں گے سٹوگ ہونڈ کریں اب ہم نے اسے پکانا ہے چمچ بھی چلانا ہے تاکہ نیچے سے لگے نہیں کیونکہ ہم نے اس میں آئل ابھی تک نہیں ڈالا ہوا اب ہم اس میں دو تازے ٹوماٹر ایڈ کریں گے ان کو بڑی بڑی کاٹ کے ہم نے اس میں شامل کر دینا ہے چار ٹیبل سپون ہم نے فریش دہیر شامل کرنا ہے اسے اچھی طرح پہلے آپ نے مکس کرنا ہے مکس کر کے اس میں شامل کریں اچھا یہ بہت ہی ٹیسٹری بنتے ہیں ریفرین سٹائل کی بنایا ہے میں نے دھابا سٹائل میں اور سپیشلی ایڈ کے دوران کھائی جاتی ہے بنا کے کھائی جاتی ہے یہ سالن بہت مزیدار بنتے ہیں اچھا جیسٹری اس کو دو منٹ پکنے کے لئے رکھ دیں دو منٹ باگ آپ نے اس میں اوائل جو ہم نے سرسوں کا تیل جو اچھی طرح گڑم کیا تھا تھنڈا کر کے رکھ دیا ہے اب ہم اسے سالن میں ایڈ کر دیں گے اور اسے اچھی طرح بھون لیں گے بنا یہ تقریباً دو تین منٹ تک ہم نے اسے اچھی طرح کرنا ہے پانچ میڈیم رکھنی ہے پانچ منٹ کے لئے ہم نے اسے ڈھک کر پکنے دینا ہے سلو فلیم پر پانچ منٹ بعد یہ دیکھیں گھی بھی اوپر آ گیا اور اب ہم اسے مکس کریں گے دیکھیں گے اور ہم نے اسے مکس کریں گے اگرم مسالہ 20 سپونٹ ایڈ کریں گے بلکل سالن اب ریڈی ہو گیا اور گانشنگ کے لئے ہم اسے ادرک اور چھے سبز مشے لمبے سائز کی ڈبل دمیان سے کٹ لگا کر ہم اسے اس میں شامل کر دیں گے اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو پلیس میرے چینل کو لائک کریں سبکرائب کریں بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ میری ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے ویڈیو اچھی لگے تو تھمز اپ کریں سالن بلکل ریڈی ہو گیا اب ہم اسے ڈش آؤٹ کر لیں گے الحمدللہ جی ایتاں زبردست ٹیسٹی بٹ کا سالن ریڈی ہے بہت ہی یمی اور ڈلیشیس ریسیپی ہے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا سرسوں میں تیل میں بنا یہ اوجری کا سالن بہت ہی مزیدار بنے موسیقا موسیقا میری ویڈیوز کو دیکھتے رہیں بائی بائی